یہ بتائیے کہ یہ جو دعوے تحریک انصاف کی رنماؤں نے آج کیے ان میں کتنا سچ ہے؟ شکریہ سلنگی صاحب اس میں جتنی بھی آج باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں اور حسد عمر صاحب نے اس میں سوائے ایک بات کو چھوڑ کے کہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ آج بھی وہی ہے جو دوہزار تیرہ میں تھی اس میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی بہت بہتری تو ضرور ہے یہ باقی انہوں نے کل وہ بتا رہے تھے کہ ہم بیس آزار میگاوارٹ کی لیول پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ اور وہ سپلائی میں کافی بہتری آ رہی ہے موسم بھی بہتر ہو رہا ہے اس کے لئے باقی جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تقریباً سب باتیں ٹھیک تھیں انہوں نے آپ کے برامداد میں کمی کی بات کی بلکل ٹھیک بات کی زرمہ بادلہ کے زخائر میں کمی کی بات کی بلکل ٹھیک بات کی درامداد میں اضافہ پھر آپ کی جو سرمایہ کاری میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی اس کے بعد پھر آپ کے جو بجٹ خسارہ ہے یہ اور جو بیروزگاری ہے ملک میں اور جو معاشی ترقی کے دعوے ہیں یہ ساری باتیں ان کی ٹھیک تھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس ملک کے ماہرین جو معاشی ماہرین ہے جس میں کیسر بنگولی صاحب ڈاکٹر شواق حسین ڈاکٹر حفیظ پاشا ایتش شام صاحب ہم سب لوگ یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں لیکن اس وقت ہماری باتوں پر کوئی توجہ اس وقت لئے نہیں دے رہا تھا کہ ان کو اس وقت سب ہرا ہرا نظر آ رہا تھا اور یہ وہ جو ان کو ہری ایک پکچر انہیں بنایئی تھی وزیراعظم صاحب کے قریب رہنے کے لئے اس وقت کے وزیراعظم صاحب کے تو وہ اس کو خراب دکھانا نہیں چاہ رہے تھے ہمارا ہمیشہ اس ان کے ساتھ کے جگڑا تھا کہ جو آپ تاریخ کے سب سے ہائیس ریزرورز کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے تھے ہی آپ کے پیسے نہیں ہیں اس میں اگر آپ انیس ارب ڈالر جو سٹیٹ بینک اور پاکستان کا تھا اس میں گیارہ ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا مانگا ہوا پیسہ تھا جو آپ نے واپس کرنا تھا واپس آپ کر رہے ہیں اسی طرح جو بجل خسارہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بجل خسارہ ہم نے اس سال پر ختم کی ہے آپ کے جو آمدن اور آپ کے جو اخراجات کا جو فرق تھا وہ اٹھارہ خرب اور ترے سٹھ ارب روپے تھا تھا پچھلے سال جس کی بہت سارے وجوہ تھا جس میں وفاق بھی ذمہ دار ہے صوبے بھی ذمہ دار ہیں اور کچھ سیاسی چیزیں ہیں مال بعد انتظامی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن برحال وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایک خسارہ تھا جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ریزرز جو ہیں حضر مبادلہ کے ذخائر پچھلے ایک ماہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی درامداد کی تین ماہ کی جو سطح ہے جو چودہ ارب اتیس کروڑ ڈالر بنتی ہے تقریباً اسے تھوڑا سا چاہے سو ملین ڈالر اوپر ہے اسے اوپر ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے نیچے جائے گا تو انٹرنیشنل کریڈر ریٹنگ ایجنسی جس کا ڈار سے بہت فخر سے ذکر کیا کرتے تھے وہ آپ کو آپ کو ڈان گریڈ کر دیں گی ڈان گریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے انٹرنیشنل مارکٹ میں مانگنے تو جانا ہے چاہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا کوئی بانڈ فلوٹ کریں تو اس کی پھر جو کاؤسٹ آب باروینگ ہے وہ پیسہ ادھار لینے کی جو کیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تیسری وجہ پھر آلمی بینک سے بھی آپ کو بجٹ فائنینسی کے لیے پیسہ نہیں ملے گا تو ان ساری چیزوں کا مدن نظر رکھے آپ جب اکانومی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ انفرچنیٹلی کوئی بہت ہی کوئی پوزیٹیو پکچر آپ کو پینٹ ہوتی ہوئی نئی نظر آری آپ آہندہ چھ ماہ سے نو ماہ کا جو آپ کا عرصہ وہ انتہائی اہم ہے یہ وہ عرصہ ہوگا جب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جو اکانومی ہے جو بہت تیزی سے نیچے کی طرف آپ پھسلنا شروع ہوگی ہے کیونکہ پرابلم آپ کی اکانومی کے صرف دو ہیں بڑے پرابلم باقی تو فنڈائمنٹل آپ کے نیچے آپ کو پتائی چیز رہتے ہیں آپ کا بجٹ خسارہ ہوتا ہے اور آپ کا کرنٹ اکانومی خسارہ ہوتا ہے جس میں آپ کے کہر ملکی ادائی گیاں اور اس کی جو آپ کی جو اس کی جو ریسیونگ اور پییمنٹس ہیں اس کا جو فرق ہوتا ہے تو یہ دو بڑے اشاری جو اوپر آتے ہیں تو آپ کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں بجٹ خسارے کا میں نے آپ کو بتا دیا جو کرنٹ اکانومی خسارہ وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز میں ہائیسٹ ایور رہا ہے یہ جب ہم نے بارہ ارب ڈالر پہ کلوز کیا پچھلا سال تو چھ ماہ سے لے کے اگلے نو ماہ بہت اہم اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پلان لے کے آنا ہے جس میں آپ آئی ایم ایف کو آوائیڈ کر سکیں یا پھر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے لیکن جو ساری صورتحال میں جو اہم بات ہوگی پاکستان کا جو سیاسی استحقام اس قابل یہ حکومت ہوگی یا نہیں کہ وہ جا کے آئی ایم ایف سے بات کر سکیں جیسا کہ آپ نے جو آپ کا انٹروڈکشن تو اس میں آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یہ پچھلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا جس کا انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے وہ اچیو کر لیا وہ ایسے نہیں ہوا تھا وہ امریکہ کی میربانی سے ہوا تھا امریکہ نے کا اس میں ایک اہم کردار تھا آئی ایم ایف نے آپ آپ کو سولہ ویورز دیں ہیں ہر پروگرام کے جب آپ تین ماہ کے بعد اس کے ریویو کے لئے جاتے تھے تو آپ کو دو سے تین ویورز مل رہے تھے اور وہ جن چیزوں پر مل رہے تھے وہ بنیادی چیزیں تھے اس پروگرام کی آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار دس میں بھی پاکستان ایم ایف کے پروگرام آتا اور صرف ایک آپ کو کنڈیشن پوری نہیں کر پائی تھے آپ نے ایک ریفارم جی ایس ٹی کے بل پارلیمنٹ سے پروک کروانا تھا آپ نے نہیں کروایا تھا تو وہ وہاں پہ آپ کا پروگرام انکتے ہو گیا تھا تو یہ سولہ ویورز کیوں آئے تھے اس کی وجہ ان کی معاشی کار کردگی نہیں تھی امریکہ کی مہربانی تھی تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ جب تناظر میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی اچھی پکچر وہاں یہاں پہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی